ہلاکو خان کی موت کا عبرتناک واقعہ دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پرشان سے بیٹھا ہوا تھا چاروں طرف تاری افواج کی صفیں کھڑی تھی سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی تین صفیں کھڑی کی گی تھی جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا پھر وہ ظالم بولا ان کے سر کلم کر دو اور جلاد نے لوگوں کے سر کارٹنے شروع کر دی پہلی صف میں ایک ہی گردن گئی دوسرے ہی گردن گئی تیسرے چوتھے کی پہلی صف میں بے کشور برا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا پہلی صف کا مکمل صفایہ ہو گیا ہلاکو خان کی نظروں نے اس برے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا ہلاکو خان گورے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقت وار گرد لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے گردنیں کٹ کٹ کے گرنے لگی جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کی فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے وہ باگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا ہلاکو خان کی نظریں بڑے شخص پر جمع ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری صف ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے وقوف بڑے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے میں نے لاکھوں انسان مار دیئے تو یہ کب تک بچے گا تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بڑے بابے پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی جلاد بجلی کی طرح تیزی سے اس بڑے بابے تک پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونج اٹھی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو ہلاکو خان اس بڑے بابے کے پاس آیا اور کہا بڑے بتا پہلی صف سے تو دوسری صف میں باغ آیا جب وہ ختم ہوئی تو تو تیسری صف میں باغ آیا بڑے اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں اب تو باغ کر کہاں جائے گا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اس بڑے بابے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا بڑے کیسی خام خیالی ہے یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو بلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے برے بابے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ لا شریک رب پہ بے انتہا یقین کے ساتھ کہا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے ہلاکو خان نے اتنے تقبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا ہلاکو خان جنگجو اور چلاک انسان تھا ہلاکو خان گھوڑے کی اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کیلئے خود کو جکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈھر گیا کہ وہ تیزی سے باغنے لگا ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش ہی لشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گھوڑا اتنا طاقتوار تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گسیڑ گسیڑ کر باغتا رہا یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے چٹخ چٹخ کر لہو لہان ہو گیا اور اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تقبر برے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتوار گھوڑے کو قابو میں کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچھلا جا چکا تھا ہلاکو خان کا لشکر اس برے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا مظلوم کی بددواز سے ڈرو کیونکہ جب وہ اللہ تعالی سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے